ہم لوگ ہیدر آباد میں آئے اور ہیدر آباد کے آنیبل سی ایم راو صاحب سے ملاقات ہوئی کافی لمبی ملاقات ہوئی کافی اچھی چرچہ ہوئی سب سے پہلے میں راو صاحب کا ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریادہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم نے ہمارے ساتھ ٹائم نکال کے ملاقات کی اور اتنا پیار اور سممان ہم لوگوں کو دیا ہم نے اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھی اور جیسا اب انہوں نے کہا کہ دلی کے لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے وہ ان کی پارٹی اور ان کی پوری سرکار دلی کے لوگوں کے ساتھ ہے یہ بات کیول دلی کی نہیں ہے یہ بات دیش کے جنتنتر کو بچانے کی ہے جو ادھیہ دیش پارت کیا گیا ہے وہ دیش کے جنتنتر کے خلاف ہے سمویدھان کے خلاف ہے سو ان کے سپورٹ سے ہمیں بہت طاقت ملی ہے اور ہم اس سپورٹ کے لیے میں پورے دلی کے لوگوں کی طرف سے ان کا تہہے دل سے شکریادہ کرنا چاہتا ہوں ہماری سرکار دلی میں پہلی بار جب 2015 میں بنی تھی فروری 2015 میں دلی میں ہماری سرکار بنی تھی فروری 2015 میں سرکار بنی اور 23 مائی کو ماتر تین مہینے کے بعد موڈی سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن لاکے ہماری ساری پاور چھین لی تین مہینے میں تو اب بیوروکریسی کے اوپر پہلے ہمارے سے پہلے شیلہ دکشی جی کی سرکار تھی شیلہ دکشی جی کا پورا کنٹرول تھا بیوروکریسی کے اوپر transfer, posting, disciplinary action, creation of new posts سو جتنے service related matters ہیں شیلہ دکشی جی کا پورا کنٹرول تھا ہماری سرکار آنے کے بعد 23 مائی 2015 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن لاکے یہ ساری پاور چھین لی تو ایز اچیف مینسٹر آف ڈیلی میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ساری پاور چھین لی آٹھ سال تک دلی کے لوگوں کو انہوں نے اپنگ کر کے رکھا ہم دلی کے لوگ آٹھ سال تک درکورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ لڑتے رہے آٹھ سال کی ہماری لڑائی کے بعد گیارہ مائی کو ابھی پچھلے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی سمویدھان کنسٹیٹویشن بینچ نے پانچوں ججوں نے مل کے فائیو زیرو سے دلی کے لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا آٹھ سال کی لڑائی کے بعد دلی کے لوگوں کو نیائے ملا کیونکہ چنوی ہوئی سرکار کو کام کرنے کا عدھکار ملا ہمیں آٹھ سال لگ گئے اس نوٹفیکیشن کو کینسل کرانے میں اور نیائے لینے میں اس کے آٹھ دن کے اندر گیارہ مائی کو آرڈر آیا سپریم کورٹ کا انیس مائی کو موڈی سرکار نے آرڈیننس لا کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو نرست کر دیا پلٹ دیا پورے دیش بھر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس دیش کا پردھان منتری سپریم کورٹ کو نہیں مانتا سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مانتا پھر نیائے لینے کے لیے لوگ کہاں جائیں گے اگر دیش کا پردھان منتری کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مانتا اور کانون لا کے وہ آدیش کو لئے کوئی جگہ نہیں بچ جاتی ہے کہاں جائیں گے پھر لوگ نے آئے لینے کے لئے پھر تو کوئی انتیم چیز ہی نہیں ہے وہ پردھان منتری جی کہتے ہیں میں نہیں مانتا سپرین کورٹ کو ایسی دیش کیسے چلے گا یہ تو بالکل غلط ہے اب یہ ادھیا دیش را کے واپس ساری پاور چھن لی تو ایک طرح سے جیسے ابھی راو صاحب نے بالکل صحیح بولا یہ ادھیا دیش دلی کے لوگوں کا اپمان ہے گھور اپمان ہے ایک طرح سے پردھان منتری جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مرجی سرکار چنو میں اس کو کام نہیں کرنے دوں گا تو دلی کے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں پردھان منتری مہدی جی کہ میں تم جو مرجی سرکار چنو گے میں کام نہیں کرنے دوں اور یہ بات کے اول دلی کے لوگوں کی نہیں ہے پورے دیش میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی راجے کے اندر لوگ نون بی جے پی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں تو اس کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں یا تو تین طریقے اپناتے ہیں یا تو وہاں پہ مل اے خرید لیتے ہیں دوسری پارٹی کے سرکار گرا دیتے ہیں کتنا ہم نے دیکھا کتنی جگہ پر دیکھا مل اے خرید کے سرکار گرا دیتے ہیں یا مل اے توڑ لیتے ہیں ای ڈی بھیج کے سی بی آئی بھیج کے ڈرا کے مل اے توڑ لیتے ہیں سرکار گرا دیتے ہیں یا پھر آڈیننس لے آتے ہیں guyowner کے ذریعے گورنر کا غلط استعمال کر کے سرکار کو تنگ کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کے گورنر آپ کے بل نہیں پاس ہونے دیتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں ان لوگوں کو تو اس طرح سے میسیج یہ ہے کہ اگر کوئی بھی راجی کے لوگ نون بی جے پی سرکار بنائیں گے تو ہم اس کو کام نہیں کرنے دیں گے سرکار توڑ دیں گے ایسے دیش نہیں چل سکتا یہ تو بہت خطرناک ستھیتی ہے پورے دیش کے سامنے میں جو پورے دیش بھر میں گھوم رہا ہوں سمرتھن مانگتے ہوئے میں کیول اپنے لیے سمرتھن نہیں مانگ رہا میں دیش کے سمویدھان کے لیے اور دیش کے جنتنتر کے لیے سمرتھن مانگ رہا ہوں ہمارے جو ستنترتہ سنانیوں نے لڑائی لڑی تھی وہ ایسے بھارت کے لیے لڑائی تھوڑی لڑی تھی کہ ایک پارٹی آئی کی سنٹر کے اندر وہ پارٹی بس ایک ہی پارٹی کا پورے دیش کے اندر راج ہوگا جس طرح سے آج انہوں نے ماحول بنایا گا پھر تو ایک پردھان منتری اور اکتیس گورنر بس وہ چلا لیں اس دیش کو پھر مکھے منتری بنانے کی کیا ضرورت ہے پھر چناف لڑنے کی کیا ضرورت ہے پھر تو یہ تانہ شاہی ہوگی اس تانہ شاہی کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں راجہ صبح کے اندر جب یہ بل آئے گا راجہ صبح کے اندر بی جے پی کے پاس مجوریٹی نہیں ہے بی جے پی کے آؤٹ اف 238 ایم پیز بی جے پی ہے 93 ایم پیز بی جے پی کے پاس مجوریٹی نہیں ہے میں پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں راہ صاحب کا اگر ہم سب لوگ نون بی جے پی پارٹیز ہی کٹھے ہو گئے تو اس بل کو ہم راجہ صبح کے اندر گرا سکتے ہیں اور اگر یہ بل گر جاتا ہے تو پورے دیش کے لوگوں کو وشواس ہو جائے گا کہ 2024 کے اندر موڈی سرکار واپس نہیں آ رہی ہے یہ اس کا سیمی فائنل ہوگا 2024 کا یہ کانفیڈنس دے گا پورے دیش کے لوگوں کو کہ موڈی جی کو ہرائے جا سکتا ہے تو یہ جنتنتر کو بچانے کی لڑائی ہے دیش کی آزادی کو بچانے کی لڑائی ہے